میں ہزاروں لیڈریاں ستیق ایک پر اور معافیہ کی چوتی پہ قربان کرتا ہوں میں جمال کا صدر ہونے کے باوجود اعلان کر رہا ہوں حضرت اکدس تمہاری چوتیوں کا خادموں میں اس پہ بیٹھنا چاہتا ہوں اس تحریک میں آپ آوگے ہم آپ کے غلام بن کر آپ کے دفتروں کی شفائی کرنے کو تیار رہیں گے لیکن آپ کے شانہ بچانہ رہیں گے اس جلم کی بڑی داستانی اس کی بڑی تحریک ہے میں بتا نہیں سکتا میں اپنی بات تو کرتا نہیں ان لوگوں کی باتیں یقین کریں میرے پاس لوگوں کے فون آتے میں ذمہ داروں مجھے وہ مائیں کہتے ہیں میرا بچہ چھ سال سے لا پتہ ہے فاروقی صاحب بتاؤں کہاں اللہ کی قسم میرے پاس جواب نہیں ہے وہ رو جاتی ہے اس کی چیخیں نکلتی ہیں اور وہ شیخ دن کہنے لگی میں قیامت کے دن آپ سے سوال کروں گی میرا بچہ لا پتہ ہے میرے گھر میں صبح بھی شام بھی دل تڑکتے میں یہ بات آ دیئے کاش تب یہ خبر آ جائے گی کہ وہ کسی چونک اور چورائے پہ پڑا ہوا ہے میں آپ سے سوال کروں گی میں نے کہاں ماجی آج چھوڑ کر کہتا ہوں میں بے بس ہوں میں نے ہر دروازہ کھٹ کھٹوایا میں نے روڑ پر دھرنے دیئے میں اکیلا تنے تنہا اس کراچی کی شنگوں پہ رنتا رہا مجھے گولیاں ماری گئی میں نے پرداش کر لی میرے پر حملہ ہوا میں نے پرداش کر لیا میرا جسم زخمی ہوا پرداش کر لیا ایک واقعے میں دس لوگ شہید ہوئے پرداش کر لیا کئی زخمی ہوئے پرداش کر لیا رب پیزل جلال کی قسم کسی نے اچھا کا تب پورا کا اللہ مجھے تکبر ریاکاری سے بچانا یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے یہ میں نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے اللہ میں نے آج ان لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دی ہے مجھے معاف کرنا لیکن اللہ میں بتا اس لیے نہ ہوں اکابرین ملت علماء اکرام آپ مساجد کے عیمہ ہیں اللہ کی قسم لوگ آپ کے پاس ہیں آپ کے من پر میرا آپ سے صحابہ کے تذکرے جب کم ہوئے اللہ کی قسم یہ کہا گیا یہ ایک کپکے کا مسئلہ ہے ایک جماعت کا مسئلہ ہے حضرات صحابہ اکرام کسی جماعت کا مسئلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ قرآن 1126 آیاتیں ان مقدس لوگوں کے بارے میں ناظر ہوئی ہیں آدیس مبارکہ سیائے ستا کی ہر روایہ ان صحابہ کے بعد حضور تک پہنچی ہے رب پیسل جلال کی قسم فکرہ اور حدیث تمام دین کا سرمایہ ان پر کھڑا ہے اور غور کیجئے ان صحابہ پر تنقید کیوں ہو رہی ہے آپ نے دیکھ لیا وہ تو اللہ کو بھی نہیں چھوٹے رسول اللہ کو بھی نہیں چھوٹے لیکن نشانہ صحابہ کو اس لیے بنایا کہ اسلام کی عمارت صحابہ پر کھڑی ہے اور وہ یہ عمارت گرانا چاہتے ہیں شاد رکھنا عمارت گرانے والوں کچھ عمارت کے چوکیدار بھی ہوا کرتے ہیں میں آج پربلا کہتا ہوں ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں اللہ کی قسم ہم لیڈر اٹھیکے دار نہیں ہیں ہم صحابہ کی اس عمارت کے چوکیدار ہیں اور یہ ماننا پڑے گا مار ہمیشہ چوکیداری کھاتا ہے مار ٹھیکے دار نہیں کھاتا ہم چوکیدار بن کے کھڑے اس عمارت کو گرانا چاہتے ہیں ہم اس عمارت کو بچانا چاہتے ہیں آج پر علی مکتبہ ذکر کے میرے دوست یہاں موجود اے ردیس مکتبہ ذکر کے لوگ یہاں موجود شمیع و طلمہ اسلام سید شمیع و طلمہ اسلام فا تنظیمات مدارشی دینیاں اشاط و طحید و سنہ دیگر تمام جمعتیں خط پر لبوفت کی یہاں موجود ہیں آج انہوں نے ہمیں سارا دیا میں ان کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں حضرات عقابر آپ نے اعتماد کیا ہے اللہ کی قسم پہلے دی قربانی دی دی اس سے بڑھ کر دینے کو تیاریں آپ کے سائے کے تلے ہم نکلنے کو تیاریں چاہے جو ہو جائے ہم سہ لیں گے اللہ کی قسم آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور اگری بات اور باب اقتدار سے جب یہ گستاخی ہوئی شہر کراچی میں یہاں خبر پھیلی اس وقت حجوم کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا ہم نے کنٹرول کیا اس ملکی اور کراچی کی اس بدمنی کو ہم نے بچایا ان اقابر کی وجہ سے وہ بچیئے اور جناب عزت محب اگر دوسرے دن تپا سنٹر پر ہم چبہ ہو جاتے تو وہ تپا سنٹر سے لے کر بن نوری ٹون تک یہ بہت بڑا ایک کافلہ ہونا تھا صرف وہی نہیں رہنا تھا یہ کہیں بھی جا سکتا تھا ہم نے اس دکھ کو اور اللہ کی قسم ہمارے ماں بھاپ اولاد خاندان مال بولت سب کچھ لٹ جائے شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی برسر میدان حکومت کی سربرائی میں ان کی حفاظتی حصار میں ان مقدس حسدیوں پر جو ہمیں تکلیف ہوئی ہے میں رب پیزل جلال کی قسم تھا کہ کہتا ہوں سب کچھ لٹ جائے اس پر اتنا افسوس نہیں جتنا اس پر افسوس تھا لیکن ہم نے ایک بار پھر اب ہمیں زخموں اور ان کے زخموں پر محب رکھنے کے لئے ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے ہمارے مداری سے ہمارے اکابر پر کوئی بات آتی اب ہم پھر اکابر کے پاس گئے یہ کچھ ہو گیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ جزائے خیر دے حضرت ڈاکٹر صاحب کو یہ شیخ صاحب کے میرے مرپی اور پیر حضرت شیخ صاحب کے فرزم تھے میرے استاذ محترم ہیں انہوں کا گبرانہ نہیں کل سعادی آزم کا زمانہ تھا تو صلیب اللہ کھڑا تھا آج زمانہ آیا ہے تو ابن صلیب اللہ کھڑا ہو گیا ہے ہم نے سوک کا سانس لیا پھر ہم شیخ الاسلام صاحب کے پاس گئے ایک میری ملاقات شیخ الاسلام صاحب سے علیدہ ہوئی میں نے یہ کلپ جو آپ کو دکھائے حضرت کو دکھائے اللہ کی قسم حضرت نے موبائل چھوڑ دیا ہاتھ کامنے لگ گئے اور مغموم ہو گئے چھیرے کے اطاثرات بدل گئے میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ مجھے کیا کہیں گے اور کہا بہت افسوس ہے یہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ یہ کر رہے ہیں پچھلی باتیں کتابوں کی تھی اب کتابوں پہ نہیں رہی اب روڈو پہ آئے